اسلام علیکم میں ہم جا رہے تھے افتاری پر مامو کی طرف تو وہاں پہ جانے کے لیے میں نے اپنے لیے ڈریس نکالا تھا اور یہ مجھے بہت زیادہ پیارا لگتا ہے ڈریس اور اس کا جو بٹا ہے اس کے پر ہردو پویٹری ہوئی ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور اس کے بعد ہم لوگ پہنچ گئے مامو کے گھر اور وہاں پہ جا کے تو ہم نے افتاری کی تیاریاں کی اور یہاں پہ ہم سارے بچے بیٹھے ہوئے تھے بیٹھوں کے دیکھ کے دعا مانگ رہے تھے اور اتنے زیادہ کیوٹ لگ رہے تھے تو یہ جو میری چھوٹی سی کزنیں بیٹھ کے دعا مانگ رہی تھی اور جیسے ہی میں نے اس کے اوپر کیمرہ کیا اور اس نے فورا ہاتھ نیچے کر لیے تو یہاں پہ افتاری کے بعد ساری بچے باٹی انجوائے کر رہی تھی اپنا کھیل کود میں مگن تھی اور میں انہیں ریکارڈ کر رہی تھی اور اپنے بچپن کے دن بھی یاد کر رہی تھی کس طرح سے یہ لوگ انہوں نے اتنا زیادہ شور مچایا ہوا تھا کہ یہاں پہ میں لگا دیتی نا تو لیکن میں نے یہاں پہ لگایا نہیں کیونکہ ایکسٹرا شور مچا ہوا تھا یہاں پہ تو ہم لوگ بھی اس ان لوگوں کو دیکھ کے انجوائے کر رہے تھے اور کئی لوگوں کی عید کی تیاری چاند رات والدین ہوتی ہیں لیکن مطلب کوئی چوڑیاں لینے جا رہا ہوتا ہے کوئی ریسز لینے جا رہا ہوتا ہے شوپنگ کے گھر رہا ہوتا ہے لیکن ہم صرف مہندی شیندی لگا لیتے ہیں اور اتنا سے کام ہوتا ہے کیونکہ باقی ساری شوپنگ ہم نے پہلے کر کے رکھی انسان چاند رات سے پہلے ہی ساری شوپنگ کر لے رمضان سے پہلے ہی ساری شوپنگ کر لے تو اس کا رمضان بھی ان کا گزر جاتا ہے اور چاند رات پہ بھی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا اس کے بعد نہ ہم چلے گئے تھرات کو پولر میں اور وہاں پہ ہم نے تھوڑی سی جا کے سرویسز لیں میں نے صرف آتو پاؤں پہ اور فیس پہ سکن پولش کروائی پہلے میرے ارادہ تھا کہ میں مینی پیڈی کرواؤں گی لیکن ٹائم ہی بہت زیادہ کم تھا تو اس وجہ سے صرف فرسیف میں نے ویکس کروائی اور تھوڑی سکن پولش لگوا لی اور فیس پہ میں نے لگوالی گلتی سے پہلی دفع میں نے لگوائی یعنی کہ میں بلیچ ٹائپ اس طرح کا کچھ بھی نہیں کرتی کبھی بھی بس مائل سا فیشل کر لیتی ہوں یعنی جس میں ماسک ہوتا ہے سکرب اور کلینزنگ بس یہ تین چیزیں میں کر لی کیونکہ میری سکن سینسٹیو ہے اور مجھ پہ نہ زیادہ یہ بلیچ فغیرہ سوٹ نہیں کرتی ہے تو اس وجہ سے میرے فیس پہ نہ اید والے دن بہت زیادہ ریشی سٹائپ آگئے تھے اور میرا سکن کا بہت زیادہ عجیب حال تھا تو آپ لوگ ساتھ ساتھ یہ دیکھیں میں آپ کو ہی دی دکھا رہے ہوں تو ایسا ہمیں کیا بتا رہی تھے آپ کو کہ میری سکن پہ بہت زیادہ مطلب الیرگی ریاکشن آگیا تھا اور بہت زیادہ عجیب لگا تھا میں نے بہت کم میک اپ لگایا تھا لیکن پھر بھی جو میری سکن کے ایک جگہ پہ چکس پہ ہلکا سبرن کا نشان آگیا تھا جو اتنا عجیب لگا تھا تو اس کے پر بلشن لگایا ہے تو وہ بھی زیادہ پرومیننٹ ہو گیا اور میں پس نظر ٹائم بھی نہیں تھا کہ میں میک اپ سے اسے صحیح کر لوں میں پورا دن ایسا ہی رہی پھر لیکن خیار ایسا ہوتا رہتا ہے لیکن اید پہ ایسا کیوں تو میں جو سمجھ نہیں آئی تو یہ والی ایدی جو ہے یہ مامو کی گھر سے آئی تھی تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ساری چیزیں اس میں کافی زیادہ چیزیں تھی اور یہ والا جو بوکسیں کافی مطبکہ صحیح پرائز میں اتنے زیادہ اس میں چیزیں مل گئی تھی ان لوگ کو مطبک کوئی انسٹرگرام پیج ہے وہی اس طرح کے بوکسز بنا کے سیل کرتی ہیں لیکن مجھے ان کا پتہ نہیں وہ ہمارے محلے میں رہتی ہیں لیکن مجھے ان کے انسٹرگرام کا پتہ نہیں ہے لیکن مرنہ میں آپ کو اس کا بتا دیتی تو اس میں کافی ساری چیزیں تھی میک اپ بھی تھا اور کلپس بھی تھے اور سکرنچز بھی تھی لپسٹکس بھی تھی اور کافی ساری اس میں چیزیں آگئی تھی اور ساتھ میں اس میں کافی ساری یعنی لپسٹکس بھی تھی اور ہر چیز یعنی کہ جو گرلز کو پساند ہوتی ہیں وہ تھے اور جولری بھی تھی بہت زیادہ اور وہ بتا رہی تھی کہ انہیں یہ بوکس بہت پناسپرائز میں مل گیا تھا اور یعنی کہ اگر آپ کو بھی ادی بغیرہ دینے کے لیے بہت زیادہ بیسٹ بوکس تھا اور یہ کچھ سکرنچز تھیں اس طرح سے ارینج کر کے انہوں نے رکھی ہوئی تھی اور بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی اس کے بعد نا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میری دوست نے یعنی میری دوست نہیں میری بہن کی دوست نے اسے دی تھی اور اس میں ایک بریسلٹ تھا اور چوریاں تھی اور جھمکے تھے اور اس میں بھی ایک سکرنچی تھی یعنی کہ سکرنچز کی برسات ہو رہی ہے ہمارے گھر پہ دو اور ساتھ میں ایک بہن دی اور ساتھ میں اس میں ایک گجرہ تھا اس نے دیا اور یہ بہت کیوٹ سی باسکٹ تھی مجھے بہت زیادہ پیاری لگی یہ باسکٹ لیکن اس نے پیکنگ تھوڑی کسی نا ادھر ادھر کرتی تھی کیونکہ اس نے خودی سے ساری پیکنگ کی تھی اور اس طرح کی سیم باسکٹ میری بہن نے بھی اسے بنا کر دی تھی یعنی کہ دونوں وہ لہور رہتی ہے تو جب ہمارے گھر پہ آئی تو دونوں نے ملکے ایک دوسرے کو گفٹ دے دیے تو میں نے ان کا سپوائل کر دیا اس نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ میں اس کے لئے گفٹ لے کے آ رہی ہوں تو میں نے اس کا سپوائل کر دیا تو اس نے بھی اس کے لئے گفٹ لے لیا تو یہاں پہ میں اپنے سکن پہ یہ والا ماسک لگا رہی تھی بہت زیادہ اچھا ماسک ہے تو یہ میرے بھائی کے لیے میری بہن نے کہی تھی بزار اس کے لئے ٹروکس لے کے آئی تھی اور اسے بہت زیادہ پسند آئے تھے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے بعد یہاں پہ ہم آگے تھے مہندی لگانے کے لئے یہ تو چاند رات کا ہی کلپس ہیں والے تو ہم لوگ مہندی لگانے کے لئے آگے تھے یہ بہت زیادہ اچھی مہندی لگاتی ہیں تو اس لئے ہم ان کے پاس آگے تھے اور یہ میری چھوٹی بہن کے ہاتھ پہ لگ رہی تھی مہندی اور یہی پہ ختم ہو جاتا ہے ویلوگ آئے ہو پہ آپ کو بسند آئے ہوگا سبسکرائب کر کے چاہئے کے چاہئے